اسلام علیکم کوڈیجی فورسٹ جو تقریباً خیرپور سے چونتیس کلومیٹر دور مسٹر سوراب خان ٹالپور نے تحمیر کروائی سترہ سو پیچاسی ایسیوی میں جس دور میں مطلب پاکستانویں وجود میں نہیں تھا سترہ سو پیچاسی میں کوڈیجی فورسٹ ایک کوڈیجی میوزم ہے وہ بھی میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے جو کہ آپ کو بہت انفارمیشن ہے اس کلیے کے بارے میں میں تکرین آپ کو بتاؤں گا سراغ گیٹ کوڈیجی فورسٹ کا یہ کوڈیجی کا خوبصورت منظر یہ کیمرے کے آنکھ میں آپ دے سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت اور کوڈیجی کا ایک قلعہ ہے آگے آو یہ نیچے جاتے ہیں جو توف ہے توف ہے مرکر دور کس کی ٹالپوروں کی دور کی آجاو نیچے کتنا خوبصورت رستہ پتہ چل رہا ہے کیسے آ رہا ہے کیسے جا رہا ہے یہ توف کتنے سال پرانی ہے پھر بھی پھر بھی وہی حالات ہیں وہ یہ یہ میرے خیال سے ٹرامے کی ہے اور یہ کاٹھ ہے کاٹھ کاٹھ ہیں جو اس کی ہے یہ لو لو کی ہے آج لگا کے دیکھیں اللہ کتنا وزن کتنا خوبصورت یہ اگر دشمن اس کو حملہ کرتے تھے تو یہاں سے دشمنوں کو وار کرتے تھے اتنا ماشاءاللہ پاورفل ہے چیز اتنا دور جائے گا اتنا اس کا منزل بھی دیکھو کتنی خوبصورت منظر اگر کتنا پیارا منظر آگے جاتے ہیں سبر گئی ساں اوپر کسے جائیں ہاں چیک کر آئے گا میں اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں نہیں بھائی آپ نہیں اٹھا سکتے بھزن اچھا ہے ہوا بھی اچھی خوبصورت منظر آگے چل یہ کوڈی جی فورسٹ کلا یہ کلا فورسٹ کوڈی جی کا وہ آگے شہر کتنا خوبصورت منظر کتنا پیارا یہ لوگ آ رہے ہیں گھومنے کے لئے ایسٹ کرنے کے لئے دیکھنے کے لئے یہاں انگریز بھی آتے ہیں گھومنے کے لئے فورسٹ کنٹری کے لئے بھی آتے ہیں گھومنے کے لئے میرے پاس لفظ نہیں ہے میں اس کوڈ کے بارے میں کیا بتا ہوں اتنی خوبصورت منظر اتنا پیارا منظر یہ کوڈی جی پاکستان سے پہلے بنا ہوا ہے اتنا وہی حالات وہی منظر یہ کوڈی جی جو سٹی ہے یہ کتنا خوبصورت منظر بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں وزٹ کرنے کے لئے اتنا منظر اتنا پیارا منظر اتنی رش وہ نوکیل کے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کوکے ہیں جو جب دشمن حملہ کرنے آتے تھے تو اس کو بند کر لیتے تھے جو دشمن کو لگتے تھے یہ وہ مقام ہے وہ جگہ ہے جو شاہیتت وارو دروازو یہ وہ دروازہ ہے جو شاہیتت وارو دروازہ ہوتا تھا یہ وہ جگہ ہے جو عدلت اور وہ یہاں فیصلہ کیا جاتا تھا سپائے کی لینڈی مطلب جہاں سپائی کٹھے ہوتے تھے یہ وہ مقام ہے سپائی بریک مطلب وہ یہ وہ مقام ہے جہاں سپائی کٹھے ہوکے تھک جاتے تھے وہاں آرام کرتے تھے یہ وہ مقام ہے جہاں سپائی آرام کرتے تھے بہت تھنڈی جگہ یہاں پہ اور باہر جائیں گے تو بہت گرمی ہے اور اندر کے جگہ یہ میٹی پی ہے اٹھیں بھی ہیں اٹھیں اتنی مضبوط ہیں اس دور کی جو میروہاں قلعہ ہے یہ سور آگے کتنا تھنڈا تھنڈا ہوای آ رہی ہیں انہوں کے لیے یہ بائی پاس نیشنل ہائیوے کوہٹی جگہ کلہ یہ وہ علم غازی اتنا خوبصورت منظر یہ علم غازی کا آپ دیکھ رہے ہو یہ اتنے اوپر جو لڑکے اپنے آپ سے ویڈیو تصویریں بنا رہے ہیں اتنا خوبصورت منظر پر گھرمی بہت ہے یہاں پہ کوہٹی جگہ کلہ جو خیرپو سے تقریبند 34 کلومیٹر دور ہے خزانہ بریک کی وہ جگہ یہ وہ مقام ہیں جو خزانہ جمع کرتے تھے خزانہ بریک کرتے تھے خزانہ جمع کرتے تھے خزانہ منس سون پیسہ چاندی اوغیرہ اوغیرہ ایک مردو آپ کو یہاں آنا چاہیے جو حزت کرنا چاہیے یہ چمڑے ہیں پتہ نہیں کیا ہے یہ سوراخ ہیں یہ وہ دروازہ ہے جو سلام یہاں کرتے تھے پر ابھی نازک حالات میں لگا لگا ہے جو ابھی کسی دروازہ بھی بغیرہ نہیں ہے جو سپاہی سلام کرتے تھے یہاں بادشاہ آتا تھا اس دو اگلے دور کا موسیقا یہ وہ مقام ہے جہاں گسل خانوں مطلب فریش ہونے کے لیے جہاں واشروم ہونے کے لیے یہاں جاتے واشروم جیسے پہلے دور میں سندھی میں گسل خانوں بولتے ہیں اور اور ایسے انگلیش میں واشروم بولتے ہیں لیکھتے ہیں واشروم انیس سو سنتالیس سے پہلے کا واشروم کیسا ہوتا تھا اللہ خوفیہ دروازوں ایگزمپلز ایمرجنسی دروازہ تترہہ سو پچاسی کے اسی میں جب جنگیں ہوتی تھی تو ایمرجنسی دروازہ ایک ہوتا تھا یہ ہے جیل خانوں ایگزمپلز جہاں کے دی جمع کرتے تھے کٹھے کرتے تھے یہاں بند کرتے تھے ابھی تو یہ نازک حالات ہیں ویڈیو آگے آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے یہ ابھی تو نازک حالات ہیں منہ گرنے کے چکر میں پہلے جو کے دی ہوتے تھے یہاں بند کرتے تھے کلہ بہت بڑا ہے آپ کو مزہ پہ آئے گا وزٹ کرنے میں اور تھک بہت جاؤ گے دھوپی بہت ہے ہم بھی تھک گئے ہیں سہک بھی گئے ہیں پیزل چلنا ہے کھومنے کے لئے تو بہت بہت لڑکے آئے ہوئے ہیں فیملی پہ آئی ہوئی ہے دیکھ چڑھائی بہت ہے اٹھیں بہت پرانے زمانے کے سترہ سو پیچاسی کی یہ وہ منظر ہے جو میران ہائیوے سے لگتا ہے کو ڈی جی فوریسٹ میران ہائیوے سے کو ڈی جی بہت قریب ہے یہ منظر بھی بہت پیوٹیفل منظر ہے یہ خجور کے درخت ہیں دور سے جو آپ کو دیکھنے میں آ رہے ہیں خجور کے درخت آگے کروں گا ڈکے کزن یہ گھومنے کے لئے وزٹر آئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کتنا منظر ہے ایک دڑے کے ایکزمپلز جبل کے اوپر ایک قلعہ بنا ہوا یہ ہے جبل کے اوپر ایک قلعہ کتنا اوپر کتنا ہے بہنت کتنی ہوئی ہے اس قلعے میں جو پہلے دکھا دا وہ دوسری توف تھی یہ دوسری توف ہے یہ ایکزمپل کم والی توف ہے جو پہلے والی توف تھی وہ بہت اچھی سی اور وہ اس میں ٹائر بھی لگے ہوئے تھے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا نو پہلے والی میں اس میں ٹائر وغیرہ چھوٹے سے ہیں اس میں بڑے بڑے ٹائر لگے ہوئے ہیں ابھی یہ پتہ نہیں یہ مسجد یا مزارے یہ ہمیں اندر گئے نہیں ہے کیونکہ ہمیں اوپر اندر دیکھیں گے انشاءاللہ جائیں گے ابھی تو یہ ویڈیو اس لئے بنا رہا ہوں کہ ابھی اوپر کا ہے اوپر کے ویڈیو میں کیسے ابھی نیچے آؤں گا کیونکہ وہ بہت ہائٹ ہے وہ جو کلائن وہ بہت اوپر ہے ہائٹ میں ہمیں یہ پیٹرل پھوم بے بہت دو میران ہائی وے کے قریب ہی پیٹرل پھوم بے میران ہائی وے بہت دھگے ہیں گرمی بھی بہت ہے ہوا بھی اچھی ہے تھنڈی تھنڈی یہ لڑکے ابھی جا رہے ہیں اندر انہوں کو پوچھوں گا کہ آواز ہی نہیں آئے گا تو کیسے پوچھوں گا دوستوں آپ کو توف کے بارے میں تھوڑے سا انفارمیشن دوں تو یہ اوپر نیچے کیسے کرتے ہیں اور کیسے کیا سسٹم ہے یہ توف ہے ڈالپوروں کے دور کے جب انگریز دور تھے انگریز ڈالپوروں کے جب ڈالپور حکومت کرتے تھے اپنے پاکستان پاکستان سندھ کے دور سے سندھ سے پہلے یہ تو وہ منظر ہے جو یہ توف ہے ایسے کرنے سے اوپر نیچے تو ہوگا ہے دیکھ رہے ہو اوپر کیسے ہو رہا ہے یہ ابھی نیچے کریں گے نیچے ہوگا یہ اسے یہ پتہ نہیں کس کام کے لیے ہوتا ہے یہ توف اتنا خوچر منظر یہ وزن بھی ہے اسے توف میں دیکھو میں آپ کو چلا کے دکھاؤں دیکھو اچھا وزن ہے خاصا وزن ہے تقریباً کوڈی جی فورسٹ میں میں اگزمپل کوڈی جی کیلا اس میں توفیں بہت ہیں توفیں اگزمپل وہ ابھی دکھاتا ہوں آپ کو پہلے جب میں دوہزار پدرہ میں ادھر وزٹ کرنے کے لیے آیا تھا تو توفیں نہیں ہوتی تھی پھر ابھی تو ایک دوسری توف نظر آئی ہے وہ پہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ والی توف یہ کتنی پرانی توف ہے یہ میں بتاتا ہوں کیونکہ اس لئے میں بتا رہا ہوں کہ ادھر توف کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اتنی پرانی ہے تقریباً یہ تو پرانی سترہ سو اٹھانوے کی یہ پرانی توف ہے جب یہ پاکستانی بنانی ہوا تھا پاکستان بھی وجود میں نہیں تھا اس میں لکھا ہوا ہے اوپر یہ کتنا بنا کتنی پرانی یہ توف ہے پہلے میں توف آپ کو بتا بتایا تھا کہ یہ توف ہے یہ دیکھو سترہ سو اٹھانوے کی پرانی توف مجھے امید دیکھے کہ آپ یہ میری ویڈیو چاہیے سے دیکھ گا آپ کو پسند آئی ہوگی یہ توف یہ دیکھ رہے ہو نا آپ کے یہ منظر دیکھو یہ منظر کتنی ہائٹ سے یہ اوپر ہوا ہے جو قวل دیج جوز بنا ہوا ہے یہ دیکھو کتنی ہائٹ اوپر کتنی ہے یہ دیکھو ہائٹ diagrams جسے ویڈو میری آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ دوبارہ ویڈیو دوسری اپلوڈ کروں گا آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ میری ویڈو پسند آئی یہ آپ لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائبر لازمی کرنا آپ کا ہوسٹ عمران یہ میرا چنل عمران ولاکس تینک یو